اتر پردیش کی یوگی سرکار نے یہ من بنا لیا ہے کہ اس پورے مہماری میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ہم مائلج لینے نہیں دیں گے نہ بس سے جاؤں کسی کو جانے دوں گا نہ بھیجواؤں گا ٹھیک ہے نہ کسی کو کھانا کھلواؤں گا نہ کھلوانے دوں گا تیس پوزیٹیو صرف پانے سے پورے دیش کے مسلمانوں کو آتنکت بھائی بھی اور پرتارت کیا گیا اور انتیس ان کے کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اب تک زینی اس کو سل نہیں کیا گیا دوستو نمسکار میرا نام سیوام چطربیدی اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہند وائس چینل دوستو آج ہمارے ساتھ حافظ گلام سرورجی ایک بار پھر سے موجود ہیں ہند وائس کے ساتھ ان کے کیا بیچار ہیں جو تکالین بھارت کی استثیتی چل رہی ہے مزدوروں کے لے کر اور بھی جو راجنیتی گدھ بدیاں جتنی ساری ہو رہی ہیں لگاتار چاہے وہ مزدوروں کے پلائن کی ہو چاہے جو ترہ ترہ کی راجنیتی ہو رہی ہے بسوں کو لے کر اس پہ بات کی جائے گی اور ساری چیزوں پہ بات کی جائے گی جس طرح سے کورونا وائرس کو انڈیا میں کیول ایک مجہبی رنگ دے دیا گیا ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی لیکن سب سے پہلے بات کی جائے گی دوستو مزدوروں پر جس طرح ان پہ راجنیتی چل رہی ہے جو دیش کو بناتے ہیں جو دیش کی ارثبہ وستہ بناتے ہیں اور آج ان کو سنکٹ کی گھڑی میں مدد کی جرورت ہے تو ان کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے اور جتنی بھی راجنیتی پارٹیاں ہیں کیول یا کیول راجنیتی مائلیز لینے کی کوشش کر رہی ہیں بس سب سے پہلے گلام سروج یہ بتائیے جو یہ پورا مہاجرہ چل رہا ہے اترپردیش کا بھی جو تکالین محول چل رہا ہے بس بھیجی جا رہی ہیں بس کا سکریننگ کری جا رہی ہے بس کو انفٹ بتایا جا رہا ہے جو پورا پولٹیکل گیم کھیلا جا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ان کی منصہ کیا ہے کہ مزدوروں کی مدد کرنا یا پھر کیول ساری چیزیں ایسے ہی رکھ دینا ہمارے بات جانے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جس سنگٹن میں ہیں ہم لوگوں نے صدیب گریبوں شوشتوں پڑیتوں کے بیچ کام کیا ہے اور گریبوں کے بیچ کام کرنے کا انوبہب یہ ہے کہ گریب کب کن پرستیوں میں کس طرح کی سوچ بناتا ہے اس کا ہم لوگوں کو احساس ہے کیا بیٹتا ان کے اوپر کیا سوچتے ہیں وہ ابھی جو حالات بنے پورے دیش میں اور یہ پورے دیش میں حالات بنے ہیں تو اس میں کوئی پارٹیکلر کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو آپ تارگیٹ کر نہیں سکتے ہیں اب اگر آپ کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں مالیہ ستہ دھاری بھاجپا کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں جیسا کہ اتر پردیش میں ابھی ڈراما چلنا ہے کانگریس پارٹی نے بسیں لگا دی اور اس کے بعد پرمیشن نہیں ملا پھر بسوں کو لے کر جتنی باتیں سامنے آئیں کہ فرضی لشٹ دی گئی اوٹو کے نامتے وغیرے وغیرے وہ ایک الگ پکچ ہے لیکن کانگریس نے جو ایک ہزار بسوں کے دینے کی بات کہی اور لاکڑ کھڑی بھی کر دی اور اگر اسے پرمیشن نہیں ملا یا اس پر راجنیتی ہو رہی تھی تو تیسری اور چوتھی پارٹی خاموش کیوں رہی سپا بسپا کو بھی اس میں یا تو ادھر یا تو ادھر یا پھر دونوں کے علاوہ تیسری کوئی بات رکھنی تو چاہیے تھی چونکہ مزدور جو ہیں وہ نہ بھاجپا کے ہیں نہ کانگریس کے ہیں نہ سپا کے ہیں نہ بسپا کے ہیں نہ آر جی ڈی کے ہیں نہ جی ڈی او کے کسی دل کے نہیں وہ بھارت کے ہیں اور پولٹیکل پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم بھارت کی بات کرتے ہیں ہم بھارت کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کسانوں کی بات کرتے ہیں مزدوروں کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو آج جب ان مزدوروں کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ کیول اور کیول یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بولنے میں لاب ہے یا چپ رہنے میں لاب ہے کانگریس کے پکچ میں بولنے میں لاب ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کے پکچ میں بولنے میں یعنی اپنا لاب اور اپنا ہانی آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ تولینے میں لگے ہیں کہ ووٹ کا جھکاؤں کدھر کیسے ہوگا انہی بھاشاؤں کا ہم پریوک کریں گے جس میں میرا ووٹ کہیں سے بھی ڈگمگ نہ ہو بلکہ ووٹ پرتیشت بڑھ جائے تو یہ تو راش بھکتی نہیں ہے یہ تو مزدوروں کے لیے کہیں سے بھی بہتر نہیں ہے آپ چناؤں میں راج نیت کرتے ہیں چناؤں میں ایک دوسرے کو گالی گلوج کرتے ہیں چناؤں میں آپ دنیا بھر کی بات کرتے ہیں چناؤں میں بڑی بڑی گھوشنائے کرتے ہیں چناؤں میں ان مزدوروں کا آپ استعمال کرتے ہیں گاڑی پر بہترین ایسی گاڑی پر بیٹھاتے ہیں ان کو گاؤں گاں گھوماتے ہیں پوری سبلی کھلاتے ہیں بات یہ ہے کہ جو اتر پردیش کی بسیں ہیں جاہے اتر پردیش کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کی بسیں ہیں اس کی حالت ان کی سکریننگ کرنا کی فیٹ ہیں بسن کی نئی فیٹ ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایسی ایک منصہ دکھا جا رہی تھی کہ وہ مدد کرنے کی ان کی اچھا نہیں تھی نائی تکتہ وہ نہیں تھی کیا جا رہا تھا کسی طرح ان کو فسا لیا جائے نہیں یہ تو بلکل سارا دیش جان گیا ہے اس میں بتانے کی اب ضرورت نہیں دیکھیں دیش میں اب وہ دور نہیں ہے صاحب کہ ہم جا کر سو لوگوں کو کچھ سمجھائے تو وہ سمجھے گا وہ سوائم اب سمجھنے کی ستی میں آ گیا ہے آپ جیسے چینلوں کی پہنچ گاؤں تک ہے گاؤں میں لوگ چاوپالوں میں بیٹھ کر موبائل پر دیکھتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہاں تک جا رہی ہیں جو گھٹنا نویڈا میں یا بھرتپور کے سیما پر گھٹی یا گازی پور میں گھٹی گازی آباد میں یہ تمام گھٹنایں یہ بات بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے یہ من بنا لیا ہے کہ اس پورے مہماری میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ہم مائلج لے لے نہیں دیں مائلج نہیں لے لیں پورا فائدہ پورا شریف پورا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے میں نے بس لگایا میں نے ٹرین لگایا میں نے تمہیں بلایا میں نے تمہیں کھلایا میں نے اس طرح سے اور بتا دو ایک بات ٹرینوں میں ایک مک بات کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے کہ یوگی آدیتنات کے کارج شیلی کو اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ موڈی جی کو بھی شرے لینے نہیں دینا چاہتے ہیں یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ جب آنند میار میں بھیڑ جمع ہوئی مزدوروں کی تو کندر سرکار کا کوئی آدیش تھا کیا کہ مزدوروں کو لے جایا جائے لیکن ایک ہزار بسیں اس دن لگائی گئی تھی یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کس کے پوچھ کہنے سے آپ نے لگایا جب کوئی ایم ایچ اے کا نوٹیفیکیشن نے یہ گائیڈ لائن نے یہ منشٹری آف ہوم ایفیرس ہی گائیڈ لائن دیتی ہے تو اس کا کوئی گائیڈ لائن تھا نہیں ان مزدوروں کو ایک ہزار بسوں سے آپ لے کر چلے گئے یہ مائلے لے رہے ہیں اور سوئم کر رہے ہیں اس کے بعد کوٹا سے آپ نے چھاتروں کو لایا تب بھی منشٹری آف ہوم ایفیرس کا گائیڈ لائن نہیں تھا یہ نیتیش کمار نے کہا کہ اگر گائیڈ لائن ہوتا تو میں بھی لاتا لیکن گائیڈ لائن نہیں تھا میں نہیں لائے اس کا مطلب یوگی عادتنات جو ہے یہ صاحب کسی کو شرے بھی دینا نہیں چاہتے ہیں اور کسی کے کہنے سے نہیں چلتے آپ اچھا کام کریں گے حلوہ اور پوری بھی کھلائیں گے تو وہ پھیک دیا جائے گا اٹھا کے وہ سوکھی روٹی بانٹیں گے یہ کہہ کر کہ تو بھوکاتا یہ لے میں تجھے سوکھی روٹی کھلا رہا ہوں باز میں اب پہندل محضور چل دیا اس دھوک میں دھوک تو آپ دیکھ رہے ہیں آج لگرا ٹیمپریچر جو ہے اب تک کے اجتم آج اب تک جو گرمی کا ٹیمپریچ سے اوپر ہے آج میں جو آج سروڈی گرمی ہے بتائی پچھلے چار پہ دنوں سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اتنی بڑھتے چلاتی دھوک میں وہ مزدور تین دنوں تک کھڑا رہا بسیں کھڑی رہی آپ فٹنس چیک کر رہے ہو کتنی گاڑیاں فٹنس کے ساتھ چل رہی ہیں سرکار جواب دے گی سارے اوٹوز چل رہے ہیں ساری گاڑیاں جو چل رہی ہیں جس کو ہم گرامین سیوہ کہتے ہیں فٹ فٹ سیوہ کہتے ہیں یہ سب فٹنس کے ساتھ چل رہی ہیں ٹریکٹرز جتنے گنہ لے کر جاتے ہیں فٹنس کے ساتھ جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ فورٹی پرسنٹ گاڑیاں اتر پردیش میں ایسی ہیں جو ڈیکومنٹل ویک ہے کچھ نہ کچھ کمی ہے اس میں تب تو آپ جو ہے ارے آپ کے اسٹیٹ کی بسوں میں کمی ہے جو سرکاری بسیں ہیں ایک سو کمیاں نکال دی جائیں گی آپ کے اس میں آپ کے ایمبولینس میں کمیاں نکل چکی ہیں جو اسٹیٹ گومنٹ چلا رہی ہے جو میڈیکل سرویس میں لگی ہوئی ہے وہ یہ سویم ایمبولینس آپریٹروں نے یہ بات کہی ہے تو ساری کمیاں اور آپ آج مزدوروں کو بس گدے والا بس مل لاتا اتنا اچھا ہے ایسی والا بس تھا تو آپ کاغذ چیک کر رہے تھے اور کاغذ میں بھی جب نو سو کچھ بسیں صحیح نکل گئی تو کم کم اسی کو چلا دیتے یہ ست پرتیشت بشد روپ سے راجنیتی ہو رہی ہے اور ویکٹی واد حاوی ہو رہا سماج واد سماپت ہو رہا ویکٹی واد حاوی ہو رہا اور یہ لوگ تندر کے لیے اچھی بات نہیں ہے یہ جو اگر آٹونومی کی ہم بات کریں تو جس طرح سے ٹرینوں میں بھی جو کھانے پروسے جا رہے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ اس ٹیکر چپکا جا رہا ہے موڈی بھوجن اس طرح کی چیزیں مطلب پورا پورا مائلیج خود ہی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارہ سرکار نہیں یہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل آٹونومی ہے کہ وہ ایک لوگ کی ہی پوجی سکتا ہے دیکھیں بپکس کے بکھراؤں نے موڈی جی کو بہت افسر دیا آج بھی پورے دیش میں جو کچھ ہوا آپ دیکھیں پسٹی منگال میں مامتہ اگر کچھ بولیں گی تو وام مورچہ کچھ الگ بولتا وام پنتی پارٹیاں وام پنتی پارٹی اب تک یہ تہی نہیں کر پائی کہ اس کا دشمن نمبر ایک کون ہے دشمن نمبر دو کون ہے کب کیا بولنا مانے بھاجپا کے پکس میں بولنا ہے یا مامتہ کے پکس میں بولنا ہے وہاں بھی اسمنجس ہے بپکس میں بکھراؤں یہی چیزی اتر پردیش یہی چیز بیہار بیہار میں پکو یادہ بس دے رہے ہیں تیجسوی بس دے رہے ہیں تو کشواہ چپ ہے کشواہ کچھ بول رہے ہیں تو سہنی چپ ہے کہیں تالمیل کی کمی ہے بپکس میں بھی بکھراؤں ہے وہاں بھی مائلیج کا مسئلہ ہے وہی بات آجاتی ہے کہ اب اگر ہم پروائیڈ کروا دیں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا وہ کروا دیں گے انہیں ہو جائے گا تو سب لوگ اپنا اپنا پولٹیکل مائلیج لیں بھارت میں ایک ویکٹی بہت اچھا لگتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے کام کر رہا ہے ابھی اس پر مقدمے بھی ہو گئے وہ پپو یادب آپ دیکھیں بیہر میں چاہے بار کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی آفدہ آئے پپو یادب نے بغیر پولٹیکل مائلیج کو سامنے رکھ کر ہمیں کوئی راجنیتی قلاب نہیں چاہیے سیوہ کیا ہے اور ابھی جب یہ کرونا کا معاملہ چلا پورے دیش میں پپو یادب بیہر سے لے کر دلی تک اور آج دلی میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں لگاتار یہاں بھی لوگوں کو بھیجنے کا انتظام ابھی جو مزدور کا بھی لگا تھا وہاں جب پپو یادب پہنچے تھے مقدمہ بھی ان پر ہو گیا ایک سو اٹھاسی کا لیکن وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر نرنتر کام میں لگے ہوئے ہیں اچھا اتر پردیس کی خبر کی میں ایک خبر کی اور بات کروں کچھ دن پہلے بلند سہر کی ایک خبر تھی جہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ جو کچھ لوگ تھے مزدور پروازی پیدل جا رہے تھے بھوک سے پیاسے بھوک سے پریسان تھے پانی سے پریسان تھے تو جو لوگ ان کی مدد کر رہے تھے ان کے لیے وہاں کی جو ایڈمیسٹیشن تھا اس نے ایک ایڈوازری جاری کی کٹھانے سے جاری ہوئی کہ ان کی آپ لوگ مدد نہ کریے نہیں تو آپ کے اوپر آپدہ کے کچھ نیئم کے تحت مقدمہ کر دیا جائے گا تو یہ نہ تو کریں گے نہ کرنے دیں گے ابھی ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے شوشل میڈیا پر اس میں ایک نان مسلمس شیوام جی مزدور ہے مسلمس نہیں ہے ایک نان مسلمس ہے اور وہ رولو کر کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک مسلم تھے جو ڈیلی دوپہر میں آکے کھانا باٹتے تھے پولیس نے کل ان کی پٹائی کر دی اور سختی سے تاقید کر دیا کہ تم نہیں باٹو گے اور ہم لوگ آج تین دو تیسرے دن ہو گئے ہیں سارے لوگ بھوکے ہیں کھانے کا کوئی انتظام نہیں یہ جو معاملہ ہے یہ تو موڈی جی کا وہ نعرہ یاد آتا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اب کہہ رہا ہے نہ کھلاوں گا نہ کھلانے دوں گا خود نہیں کھلائیں گے اور دوسروں کو کھلانے نہیں دیں گے نہ بس سے کسی کو جانے دوں گا نہ بھیجواؤں گا ٹھیک ہے نہ کسی کو کھانا کھلواؤں گا نہ کھلوانے دوں گا نہ چپل کسی کو پہننے دوں گا نہ کسی کو بانٹنے دوں گا ایسی استیتی دیش کی بنا دی ہے کہ لوگ سڑک پر جو مدد کرنے جا رہے ہیں وہ بھی سمجھئے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر ہی جا رہے ہیں کہ بھئیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے لوٹ کے گھر نہ آپ ہیں دو چار مقدمے ساتھ میں آ جائیں اور یہ ہو رہا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوا بمبئی میں اجاز خان کے ساتھ ہوا اسی فلڈ میں ہی کام کر رہا تھا اس کی گرفتاری ہوئی اس طرح سے کئی ایسے کیسز آئے ہیں جو آپ نے بلند شہر کا ذکر کیا یہ اکلوتی جگہ بلند شہر نہیں ہے پورے بھارت سے یہ خبریں آ رہے ہیں اتر پردیش میں کچھ آتی ہو رہا اتر پردیش میں پرشاسنک پدادکاریوں پر کچھ زیادہ دباؤ ہے اور ضرورت سے زیادہ دباؤ ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں سمپردائی سوچ بھی کامشنہ کیا گیا یہ بھی معاملہ ہے پورے بھارت کے سرکوں پر شوشل میڈیا سے جو ویڈیو آ رہے ہیں اس میں یہ پہلا افسر ہے کہ بھارت کا مائنوریٹی مسلم کہلے اگر تو بہت ایگریسیو رول ادا کر رہا اس وقت مہاماری میں اپنے اوقات اور چھمتا سے ادھیک وہ لوگوں کی بیچ مدد کیلئے تیار ہو رہا سامگری لے گا اپنے تھوڑا مدد پر بابا ساتھا ہے کہ جو پودا وہاں پر پولٹیکل رنگ چل رہا دکھ رہا اس سمائے پر اتر پردیش کے اندر تو سوال تو جس طرح سے بھاجپا کے اوپر اٹھ رہا ہے کہیں نہیں کانگریس کے اوپر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کانگریس چھت رہے ہیں چاہے وہ راجستان ہو چاہے وہ مہاراشتر ہو اس کے بعد 36 گڑو جو وہاں پہ پر پروازی مجدور ہیں انہیں بسوں سے کیوں نہیں سرکار بھیجنے کی کوشش کر رہے گی اپنے پیسے سے ان مجدوروں کو یوپی بیہار اور جھار کھنٹ بھیج دیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سوال آپ نے اٹھایا یہ سوال تو ان لوگ آپس میں ہی جب دو چوڑ کا جھگڑا ہوتا ہے نا تو سارے راز کھل راتے ہیں ہاں تُو نے ایسے کہا تھا وہ اللہ نے تُو نے ایسے کہا تھا اب جو اسیتی بنی ہے وہ سب ہو رہا آپس میں تو سب کی کمیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن اتر پردیش میں جو ہو رہا ہے اور اس پر جو پورا دیش کھاموز ہے رات کے دو بجے مسلم گھروں میں پولیس کا گز جانا کھینج کھینج کے نکال کے مارنا ان پر جبرن مقدمے ڈالنا تبلیغ کے نام پر جس طرح سے آتنکت کیا گیا پورے سماج کو اور جس طرح سے اماموں کو گھسٹ کے مارا گیا جس طرح سے موزن کو پکڑ کے مارا گیا مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے نکال کر مارا گیا اور آج تک زمانت نہیں ہوئی یہ درش بھارت میں پہلی بار ہوا ہے کہ پرٹیکولر ایک تبلیغ کے نام ابھی آج کی گھٹنا ہریانہ کی گھٹنا ہانسی ایک جگہ ہے وہاں کا بیدائک بھاجپا بیدائک ہے وہ ایک شلانیانس کارج کرم کر رہا ہے پانچ سو سے ادھیک لوگ ہیں کسی کے پاس ماسک نہیں ہے کسی کے پاس ماسک نہیں وہ ویڈیو میرے پاس ہے اور وہ کارج کرم ہو رہا ہے اے بی بی پی نیوز نے اس کو چلایا لیکن وہ دب گیا بس ایک راؤنڈ چلا سو خبروں میں اس کو چلایا ایک بات تو یہ ہو گئی بھاجپا بیدائک بھاجپا بیدائک کے پورے بھارت میں بارہ چودہ ایسے درش سامنے آئے سب سے ذمہ دار ہوتا ہے راج کا مکہ منتری راج کا مکہ منتری ہزاروں کی بھیڑ میں شادی کارج کرم میں جاتا کرناٹک میں بھاجپا کا مکہ منتری راج کا مکہ منتری کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آئیے زی نیوز زی نیوز میں پچیس سو کرو میمبر ہیں انتیس کرونا پوزیٹیف پائے گئے اور تبلیغی جماعت کے مرکز میں ایکیس سو تریسٹھ لوگ تھے اور تائیس پوزیٹیف پائے گئے تائیس پوزیٹیف صرف پانے سے پورے دیش کے مسلمانوں کو آتنکیت بھائی بھی اور پرطاریت کیا گیا اور انتیس ان کے کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں اب تک زی نیوز کو سل نہیں کیا گیا کوئی جانچ پرطال نہیں ہو رہی کوئی چیکن نہیں ہو رہی کیسے آیا کیوں آیا کس کے مادہم سے آیا بس میں رہی نا پورے چین کو آپ کو پکڑنا پڑے گا یہاں آپ بیدیسی جماعتوں کو پکڑ رہے ہیں چین ڈھونڈ رہے تھے آپ نے لوگ ڈاؤن چین ڈ بریک کرنے کے لئے کیا تھا تو آپ پکڑیے نا چین ڈ بریک کرنے کے بعد کیوں ہو گیا انتیس پوزیٹیف تو بھید بھاو تو ہے اس میں نو ڈاؤن لیکن ہم لوگ پریاس پھر بھی کرتے ہیں کہ دیش کے پرگتی شیل سوچ رکھنے والے لوگوں تک سچائی سامنے چلا جائے دیکھیں مٹھی بھر لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے لیکن انہوں نے جو مانسکتہ وکشت کی ہے نا اس کے چپیٹے مگ جیسے یہاں پر آپ شرک پر دیکھیں گے کہ دو بیکٹی ایک بیکٹی کو مر رہا تو وہ دو بیکٹی خراب ہے لیکن بیس بیکٹی اس تماشے کو دیکھ رہا یہ مانسکتہ ختم ہمیں کرنی ہے یہی ایک کارن ہے سوچ کے سبھی راج نےتا اپنے اجنڈے کو آگے بڑھانے میں سفل ہو جائے بہت بہت دہنیواد آپ کا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے اس کو کمنٹ باکس میں بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو جید beaner سیئر کریں اور چینل کو جدور سے جہرور سسکائب کریں ملتے ہیں دوستو اسی طرح کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکر